بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکنام سے شروع جو وڑا مہربان اور نہایت رحمالا اسلام علیکم میں ہوں محمد عثمان علی برٹ ابھی ابھی ایک بریکن نیوز آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورڈ نے خیبر پختون خواہ میں مالے غنیمت کو لوٹ مار لکھنے پر درسی کتب واپس لینے کا حکم دے دیا تو پورا فیصلہ سنانے سے پہلے میں تمام دوست احباب کی توجہ ایمینا خان صاحب ہمارے جو سیلیکٹڈ پرمینسٹر ہیں ان کے بیانک طرف مرکول کرنا چاہتا ہوں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اوہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار مالوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوسیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم دیمار کہ ہمارے جو وجودہ سرک کے پرمینسٹر ہیں انہوں نے برملہ ٹی وی پر آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ صحابہ نوزولہ صلی اللہ اور ڈرتے تھے اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ صحابہ نے لوٹ مار شروع کر دی تھی تو اگر کوئی اور بندہ یہ کام کرے تو اس کو تو سزا دی جاتی ہے مگر چونکہ پرمینسٹر صاحب ہمارے پی ایم ہمارے ہیٹ آف دی سٹیٹ ہیں اس لئے ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی قومیں ہیں جو پرانی امتیں ہیں وہ بھی اس لئے تو بہت برباد ہو گئی ان کے اوپر اللہ کا عذاب نجد ہوگا کیونکہ وہ انصاف نہیں تھے کرتے جو امیر تھے جو طاقتور تھے ان کو تو کچھ نہیں تھا کھا جاتا مگر جو غریب تھے ان کو سزا دی جاتی تھی اور ہم سب کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ ایک عالی خاندان کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا تو جب ایک صحابی کو اس کی سفاج کیلئے بیجا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ چوری میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹ دیتا تو یہ ہے اصل دین یہ ہے اصل اسلام جس کی امران صاحب بات کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی جیسر بناؤں گا اسلام کا نفاظ کروں گا تو یہ تو ہر کم اس کے خلاف کر رہے ہیں اور اب میں آپ کو پورا جو فیصلہ وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ پشاور ہائی کورڈ نے اسلامیاں کی کتابوں میں مالِ غنیمت کو لوٹ مالک نے کے خلاف دائر ٹیٹ کی سماعت کی درخواست خزار نے بتایا کہ خیبر اختونفہ حکومت نے چوتھی اور نامی جمعات کی اسلامیاں کی کتابوں میں مالِ غنیمت کو لوٹ مار لکھا ہے جسرس کیسر رشید نے ذمہ دار افراغ خلاف برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور نصاب میں الفاظ کا خیال تک نہیں رکھتے عدالہ نے خیبر پتونخواں کے سیکٹری تلیم اور ٹیکس بک بورڈ کو فوری تلقیہ جس پر صبحی سیکٹری تلیم پیش ہوئے عدالہ نے مذہورہ کتابوں میں قرآنی ایار کا تجمہ فوری طور پر درست کرنے اور طلبہ کے پاس پہلے سے موجود ان کتابوں کو واپس دینے کا حکم جاری کر دیا جسرکیسر رشید نے سیکٹری تلیم سے کہا کہ آپ لوگ نئی نصر کو تباہ اور ذہنوں کو انوتہ کر رہے ہیں آپ کس کے اجنڈے پر کام کر رہے ہیں کیوں نہ اس جرم کے مرتفع افراہ کے حلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے عدالہ نے اس فیصلے پر دس دائے کو فاکر سیکٹری تلیم کو بھی طلب کر لیا تو یہ پورا فیصلہ تھا تو اب میں اینڈ پر یہ ہی کہوں گا کہ جس طرح آپ نے سخت جملے استعمال کیے میں جا صاحب کو اسلام عرض کرتا ہوں کہ ان کے اندر جو اسلام کی جو محبت اب ابھی تک باقی ہے تو کاش بہت اچھا ہوتا کہ اگر یہ فیصلہ پی ام عمران خان کے خلاف بھی لیے جاتا اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے ان کو یہ تقریل لکھے دیئے ہیں ان کے خلاف بھی لیے جاتا تاکہ یہ واقعی یہ جو اسلام حکومت ہے یہ باند سکے اس کا قیام ہون میں آ سکے